ہلو فرینڈ دھگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریگنگ اور لیفٹنگ کے بارے میں ہے اس میں ہمیں کیا ایڈیوکیشن کی ضرورت ہوگی ہمیں اس فیلڈ میں کیسے آنا ہے اور ہمیں اس فیلڈ میں کیسے آگے بڑھنا ہے تو آج ہم سارے چیزوں کی ان ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور انفرمیشن دے دوں ہمارا ایک ویب سیٹ بھی آ چکا ہے جو ویب سیٹ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں www.thegulftechnical.com آپ اس پر بھی جا کر ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کافی کونٹن ہے جیسے ریگنگ اور لیفٹنگ کے ریلیٹڈ میں جیسے اس کے اندر اس ویل کے بارے میں بتایا گیا ہے ویل کا میننگ کیا ہے آپ کس طریقے سے انٹرویو دیتے ہیں اس میں کلکولیشن کیا ہے لیکن اور بھی بہت سارے آرٹیکل اس میں آنے کے لیے باقی ہیں آپ اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلو ہم اس ویڈیو کی ٹاپک کو شروع کرتے ہیں جیسے کٹیگری آپ جانتے ہیں ریگنگ کے اندر ریگر پہلا فاس ریگر میں ہم کیسے آئے گئے سب سے پہلے زیرو لیول پر زیرو لیول پر پہلے ہمیں ایک ہلپر کرنا ہوگا ہلپر ہلپر کے بعد آپ ایڈیوکیشن لینے کے بعد آپ ان فیلڈ میں آپ آ سکتے ہیں جیسے اگر ہم ہلپر میں زیادہ کچھ سیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لئے کافی اچھا ہوتا ہے جیسے اگر آپ ریگنگ اور لیفٹنگ کوئی بھی ریلیٹیڈ میں آپ آنا چاہتے ہیں میں اس کے لئے اس کو پیرفیر کرتا ہوں کہ اس میں لائف اور فیچر کافی زیادہ ہے آپ ایک اچھے لیول تک بڑھ سکتے ہو تو وہ ہم کیسے بڑھیں گے اگر آپ ہلپر میں ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایڈوکیشن ہے تو سب سے پہلے کام سیکھیں پیکٹس لے پیکٹس جب لے لیں گے آپ کے پاس پوری جانکاری ہو جائے گی تو آپ ایک لیول کو اور بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ ایک ریگر میں آ سکتے ہیں ریگر میں جب آپ کام کریں گے تو ریگر کو کافی سالوں تک کام کریں گے اسے تین سال چار سال پانچ سال جب تک آپ کریں گے جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ جائے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے آپ کو زندگی نہیں گزارنا چاہیے آپ کو ایک بوشٹ کر کے اور آگے بڑھنا چاہیے جیسے فورمنٹ یا سپروائزر اور بھی بہت سارے کٹیگری آگئے جیسے لیفٹنگ ایکسپارٹ لیفٹنگ اسپیشلیس تو ہم یہ سب کیسے بنیں گے کیا ہمیں ایڈوکیشن کی ضرورت ہوگی ابھی ہم ایڈوکیشن پہ آتے ہیں یہ جو ہم نے اس سے پہلے جو ڈسکس کیا یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ کام ہم نے بات کیا اب ہم ایڈوکیشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ساتھ میں اس کو بھی لے کر جانا چاہیے جیسے آپ کوئی بھی ایڈوکیشن کرتے ہیں جیسے ڈپلومہ یا سیوینڈ میں یا میکنیکل میں کسی بھی طریقی کا جو ڈپلومہ آپ کرتے ہیں اس میں بھی آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ انٹریس ہے زیادہ اچھا کچھ ہے تو آپ بالکل بھی آ سکتے ہیں اس کام میں اس کے بعد آپ کو کچھ ریگر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے گلف میں آتے تھے پہلے ہم لوگ اس سے پہلے ہم سے بہت سارے کمنٹس میں پوچھا بھی گیا کہ سر ہم ریگر کا کورس کہاں کرے یا کچھ اس طریقے سے پوچھا گیا ابھی انڈیا کے اندر ریگر کا کورس ابھی کسی بھی جگہ پر نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے لیول پر ایک پتا کیا کہیں بھی نہیں ہے کچھ جگہ پر ہے جہاں پر آپ کو کھلی ایک نولیج دیا جاتا ہے ایک چیزیں آپ کو پڑھا دی جاتی ہے کچھ اس طریقے سے لیکن ہمیں پڑھانے کے ساتھ ہمیں ایک سارٹیفیکٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ٹی یو وی بولتے ہیں ٹی یو وی بہت طریقے کا ہے جیسے ویلو سی ویف تصدیرو ہے اور بھی بہت سارے سارٹیفیکٹ ہے جو ہمیں ضرورت ہے لیکن وہ انڈیا کے اندر نہیں ہے جو انڈیا کے اندر ہے ابھی فی الحال جو ایک بہت بڑا جو کورس ہے جس کو ہم لوگ لیا کہتے ہیں لیا کا جو ایک بہت بڑا اسکوپ ہے مطلب آپ اس کو کرنے کے بعد آپ کی جو سیلیری ہے وہ ایک لاکھ سے دو لاکھ تک ہو سکتا ہے انڈیا کے رنسے میں تو آئی ہوپ آپ اس کو اس کورس کو ضرور کریں لیکن جب آپ کریں جب آپ ایک لیول پر چلے جائے جب آپ کو نولیج ہو جائے جب آپ کو جانکاری ہو جائے ریگر لوگ اور جو فورمین کے لیول میں وہ اس کورس کو بالکل بھی نہیں کریں کیونکہ نہیں کرنے کا یہ مطلب ہے کیونکہ یہ جو کورس ہے بہت ایکسپینسیو ہے ایکسپینسیو منس آپ کو اگر دوبائی میں ہے تو ساڑھے چار ہزار یا ساڑھے چار ہزار دھرم جیسے چار ہزار سے ساڑھے چار ہزار دھرم تک اس کا چارج ہوتا ہے اگر آپ سعودی میں ہے تو پانچ ہزار ساڑھے چار ہزار سب کا جو فیس ہے ٹریننگ اگر آپ فیل بھی کریں گے تو آپ کو بہت بڑا لوس ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا تو میں یہی سجنس کروں گا کوئی بھی جو لیا کا جو کورس کر رہے ہیں اس کو اچھے سے پڑھے اور اس پر محنت کریں تاکہ ہمارا جو اگزام ہے وہ اچھے طریقے سے پاس ہے اگزام میں کیا پوچھا جاتا ہے اگزام میں یہی چیز آپ کو پوچھا جائے گا جو آپ نے کام کیا ہے جیسے آپ کو رولز ریگولیشن ریس آسیسمنٹ اس طریقے سے جو بھی نام ہے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بھی بہت زیادہ جو اپ ڈیٹ ہو چکا ہے جیسے ٹول ٹیکلز میں بہت زیادہ ایک نینے ٹولز بن چکے اس کی بھی نام آپ کو یاد کرنا ہوگا تو بہت سارے جو چیزیں وہ آپ کو یاد کرنا ہوگا جب وہ چیزیں آپ کو کب آئے گی جب آپ ایک سپروائزر لیبل پر جائیں گے اگر جو سپروائزر لیبل ہے یا سپروائزر ہے لفٹنگ انجنئر ہے یا پوائنٹ اٹ پرسن ہے تو یہ تین کٹیگری کے جو بھی ہے اس کو اس ٹریننگ کو آپ لے سکتے ہیں لیا ٹریننگ لیا ٹریننگ کے لیے ابھی انڈیا کے اندر ہے جو میں آپ کو دسکریپشن میں ہوئی اس کا میں اڈریس دے دوں گا آپ اس میں بھی پتا کر سکتے لیکن یہ جو سیزن ہوتا یہ آن لین ہوتا کیونکہ انڈیا کے اندر بھی فی الحال آیا ہوا یہ ہمیں ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے انڈیا میں بھی یہ کورس آ چکا ہے یا امریکن کورس ہے لیکن یہ ہمارے انڈیا کے اندر آ گیا وہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں سب کوئی ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دسمبر کے بعد سے جو یہ لیا کا کورس ہے وہ شاید آن لین ختم ہو جائے گا تو آئی ہو ہم لوگ ضرور کریں گے یہ تو ایک چھوٹا سا انفرمیشن تھا کہ ہم کس طریقے سے آئیں گے کافی لوگ کنفیز تھے صرف ہمارے پاس الیکٹرکل ڈپلومہ ہے یہ ہمارے پاس کوئی اور ایسا ڈپلومہ ہے جو میکنیکل سے بلونگ نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ جو جاب ہے وہ یہ میکنیکل سے بلونگ کرتا ہے جیسے میکنیکل ہم لوگ پہلے ایک ڈپلومہ میکنیکل کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو اس کے اندر اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو کام کر سکتے ہیں جس طریقے سے لیکن ابھی کے وقت میں کیا ہے کافی زیادہ جو سیفٹی ڈپارٹمنٹس ہے سیفٹی ڈپارٹمنٹس ہے یہ ایک اچھا خوشی ہے وہ بھی آ سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر اس فیلڈ میں آنے کے لیے اس کو کافی اچھا نہ ہو لے جائے کیونکہ سیفٹی کے اندر کافی زیادہ پڑھائی ہوتا ہے جیسے ننبوش ہوگا وہ اس کورس کو اچھے سے کر سکتے ہیں مجھے امید ہے تو آپ لوگ بھی ناراشنا ہو بالکل بھی اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں لیا کوشش کرنے کے بعد لیا ایکچولی میں نے بھی نہیں کیا ہے اور میں نے ابھی تک کوشش کر رہا ہوں اور میں جو اپنے ایک لیبل تک گیا ہوں لیکن کہ مجھے پستاوہ ہو رہا ہے ایک چیز ہے اگر آپ کتنا بھی ایک اچھے لیبل پر جاؤ گے اگر آپ اپنے لائف میں اپ ڈیٹ نہیں کرو گے اپ ڈیٹ منز سے یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے لائف میں جو اپ ڈیٹ کرنا ہے جو ڈاکومنس کے حضاب سے جسے ڈاکومنس ابھی لیا چل رہا ہے لیا کا ابھی ایک ہوا ہے تو ایک لیا کا جو ہوا ہے اس ہوا میں بھی ہمیں کدنا ہوگا جب تک ہم نہیں کدیں گے تو ہم لوگ کا جو پوشٹ ہے جو ہمارا جو سیلے بھی ہے وہ ہمارا نہیں بڑھے گا تو اس کے لئے میں ریگر سے بھی ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ بھی ایک لیبل تک جائے اپنی نولیج کو گین کرے اور آگے بڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور جو بھی جوب ہے اس جوب کو جب تک ہم لوگ نہیں سمجھیں گے جب تک ہم لوگ اس کام کو نہیں کر پائیں گے ہمارے چینل پر کافی ویڈیو ہے جسے کلکولیشن کے بارے میں سلیم کے اٹیمشن کے بارے میں اگر ہم لوگ کوششنز اپنے لائف میں پوچھتے رہیں گے تو زندگی میں پوچھتے رہیں گے تو اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اور ریگر کے اندر ایک اچھا فیلڈ ہے اور اچھا نولیج ہے میں یہ آپ کو پیریفیر نہیں کرتا ہوں فورس فولی کہ آپ اس فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں آپ کے اوپر انٹریس ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر انٹریس ہے تو آپ اس کام کو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں بس میں نے آپ کو جو بھی ہمارے فیلڈ سے اس کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ میں سمجھانے کا کوشش کیا ہوں دوسرا جو چیز ہے ہم لوگ جیسے انڈیا میں ہیں انڈیا میں کیا آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں انڈیا میں اگر ہم لوگ ہے انڈیا میں ہم لوگ کوئی بھی کورس کر کے ایک چھوٹا سا کورس جو چھوٹے موٹے لیول پر جو جانکاریہ ہے یہ ہم کسی کے ساتھ ہلپر میں کام کر کے ہم لوگ بالکل بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی اپنا آفیس اچھا کوئی آفیس ہے اس کو پکڑ لے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل آفیس میں بھی کافی زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں اتنے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ رہے ہیں تو اس کے لئے میں یہ سجیسن نہیں کرتا ہوں کہ آپ اس آفیس میں جائے یا اس آفیس میں جائے اور میں بھی کوئی ایک آجنڈ نہیں ہوں میں آپ کے جیسے ایک نورمل انسان ہوں بس ایک یوٹیوب پر میں آپ لوگوں کے ایک ہلپ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک چیز کو آگے لے کر بڑھے تو لیا میرا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ لیا کے اوپر تھا لیا کا کورس کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہمارے لائف میں ہو چکا ہے لیکن جو اس کی ہوا ہے ریگنگ لیفٹنگ کے ریلیٹڈ میں اس کے اندر کافی زیادہ کورس ہوتا ہے جیسے لیفٹنگ ٹولز انسپیکشنز یا اپوائنٹڈ پرسنز آپ اس کو یہ بھی کورس کر سکتے ہو یا لیفٹنگ سپروازر کا کورس کر سکتے ہو اس کے اندر کافی لیول کا لیا کے اندر ہر چیز کا ایک ٹریننگ ہوتا ہے اللیا کا جو پاورفل جو ٹریننگ ہے وہ بہت زیادہ اس کا میننگ ہوتا ہے مطلب جو اس کا مطلب ہے وہ کمپنی کے اندر اس کی ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ زیادہ کوشش کریں کہ اس کا جو فیس ہے کافی زیادہ ہے جیسے میں آپ کو بتایا انڈیا کے اندر کرو گے تو ایک لاکھ ہے ایک لاکھ کی آس پاس ہے اس کی بھی سیزن آپ کو نہیں ملتے کبھی کبھی آن لین سیزن بن ہو چکا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں اور اچھے لیول تک جائے آئی ہوپ کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کو سیکھا اگر سیکھا تو اس ویڈیو کو لائپ اور شیئر اور جو آپ کے ساتھ جو نئے کلیک ہے اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں آن نیسٹ ٹوپک پر